بسم اللہ الرحمن الرحیم پیج ہم نے ڈیزائن کیا تھا کوریل کے اندر آج ہم یہ کریں گے کہ اس پیج کا دوسرا سائٹ بھی بنا لیں گے ہم کش کریں گے کہ دو پیج ایک سائٹ جو ہم نے سامنے والے دو پیج ہیں وہ آ جائیں اس کے لئے ہم پہلے یہ کرتے ہیں کہ اس پیج کی ایک کاپی لے لیتے ہیں ٹھیک ہے نا یہ پارٹ سیکنڈ ہے آپ جانتے ہیں نا یہ ویڈیو ہماری سیکنڈ پارٹ ہے اس کا تو میں ایسا کرتا ہوں اس کو کاپی کر لیتا ہوں اکٹھے کو اس کو میں گروپ بھی کر لیتا ہوں کنٹ سوری سوری اس کو گروپ کر رہا ہے اس کو پہلے میں دیکھ لوں سیلیکشن اس کی پوری گروپ ہے ٹھیک ہے گروپ ہے میں اس کو یہ اٹھایا نا یہاں تک لے کے آیا میں اس کو یہاں تک اور یہاں میں نے آ کے اس کو رائٹ کلک کر دیا اس کی ایک کاپی میرے پاس بن چکی ہے کاپی بن گئی نا اب یہ دو میرے پاس پیج آ چکے ہیں دو پیجز آنے کے بعد اب میں کیا کروں گا کہ اب میں ان دونوں پیجز میں اپنی الگ الگ سیٹنگ کر دوں گا تھوڑی سیٹنگ اس میں چینج کروں گا میں تاکہ سارا کام دوبارہ سے مجھے اچھے طریقے سے کرنا پڑ جائے میں تھوڑا اس کی سیٹنگ چینج کرتا ہوں یہ تاکہ یہ پیج میرے آمنے سامنے والے آ جائیں ٹھیک ہے نا یہ تو ادھر ٹھیک ہے میں اس کو ادھر کرتا ہوں تاکہ یہ جو اس کا یہ چیز یہاں پہ رائٹ پہ ہے نا تو وہاں لفٹ پہ چلی جائے یا یہاں دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہاں لفٹ پہ ہے سوری رائٹ پہ ہے تو اگلے پیج میں یہ یہاں پہ آئے جائے تو یہ میرا یہ میرا جو اوڈ پیج ہے پانچ نمبر کا تو یہاں میرا سکس پیج سکس نمبر کا میرا جو ایون ہے یعنی جو جفت کا وہ آ جائے گا تو دونوں واپس میں ایک دوسرے کا آمنے سامنے ہو جائیں گے اس کو یہی رہنے دیتا ہوں اور اس کو میں چینج کر لیتا ہوں تو اب مجھے جو یہ والا پیج ہے نا اس پیج کی اورینٹیشن اورینٹیشن میرن اس کا مجھے اینگل چینج کرنا پڑے گا کہ یہ جو طرف ہے اس کو یوں کرنا پڑے گا اور اس کو مجھے یوں کرنا پڑے گا اس کا ایک آسان حال ہے میں اس کو دیکھتا ہوں ایک بار کہ یہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے یہ دیکھیں یہ کر دیا اس نے بالکل گھما دیا ہے اب یہ دو چیزیں ہیں ان کی فکر نہ کریں ان کو ہم الگ کر لیں گے اور نیچے بھی دیکھئے دوسرے وہی طریقہ سارا اپنا دیا جو در تھادر کر دیا ہے اب دیکھیں یہ دیکھیں یہ انگل آپ اس میں لگ چکا ہے بن چکا ہے ٹھوڑا اس کو میں زوم کروں آپ کو دیکھا دوں تو آپ کو اچھے طریقے سے نظر میں آ جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے اس کو تو یہ دیکھیں آپ اس کو آپ کو یہ یہ دیکھیں اس کو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا آپ دیکھیں یہ سنبل قریب کر دیا اس کو یہ چیز آپ کو دیکھو نظر آ رہی ہے مکمل طور پر تو کیا کر دیا دونوں آپس ملکل جڑ چکیاں بس میں یہ بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے اوپر والی چیز میں اس کی جو صرف اس کی رائٹنگ ہے وہ چینج کروں گا تو یہاں آکے میں پہلے اس پیچ کی گروپ کھول دیتا ہوں اس کو انگروپ کر دیتا ہوں ہو گیا نا اور یہ انگروپ میں یہ جو لکھائی ہے اس کو میں اڑا دیتا ہوں ختم ہو گئی یہاں آتا ہوں میں اس کو بھی میں انگروپ کرتا ہوں اور یہ جو میری لکھائی ہو چکے ہیں اس کو میں آگے لے آتا ہوں میں کنٹرول پہ ہاتھ رکھ لیتا ہوں تاکہ بلکل سیدھے لائن میں آئے دیکھو یہاں آگئی یہ دیکھو یہاں پہنچ کے بعد اس کو میں کروں گا رائٹ کلک کوپی بن گئی اس کی یہاں بھی آگئی یہاں بھی دونوں جگہ آگئی یہ میرا پیج نمبر ہے نا اس کو بھی میں سیٹ کر لیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ تو پیج نمبر میں صرف یہ کروں گا یہ جو اندر اس کو میں گروپ لگا ہوا تو گروپ کھول دیتا ہوں یہ جو چیز ہے اس کو پانچ کے بجائے میں چھے کروں گا تو میں آ جاتا ہوں ٹیکس ٹول پہ اور اس کو میں دیتا ہوں مٹا اس کو میں ختم کرتا ہوں نا یہاں میں لگ دیتا ہوں چھے سوری یہ الٹا لکھ رہا ہے کیونکہ اب گھوم چکا ہے وہاں سے نا تو میں یہاں پہ آکے ٹیکس ٹول کے ذریعے سے ایک چھے لکھتا ہوں یہ اور اس کو میں یہاں اس کے اندر لے آتا ہوں یہ دیکھیں آ گیا اور کیا وائٹ ہے نا ادھر بھی ہاں وائٹ ہے تو یہاں بھی یہ وائٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں بس اتنا کام تھا دو چیزیں میری ہو چکی ہیں دیکھ لیں آپ اس کو یہ بن چکا وہ بن چکا یہ یہاں پہ آ گیا یہ یہاں پہ آ گیا اب اگر آپ دیکھیں تو میرا جو پیج ہے اس کی سیٹنگ ہے وہ تقریباً پوری ہو چکی ہے دونوں سائیڈ میرے بک کے دونوں سائیڈ میرے مکمل بن چکے ہیں یہ دیکھیں آپ یہ بھی بن چکا یہ بن چکا ہے میں اس کو elg سے گروپ کر لیتا ہوں اور اس کو میں الگ سے گروپ کرلوں اس کو الگ سے گروپ کرلوں گا میں یہ چیز اب دیکھیں دو پیج الگ الگ میرے بن چکے ہیں اب میں نے ان دونوں پیجوں میں ٹیکسٹ ایڈ کرنا ہے تو یہاں پہلا پیج یہاں دوسرا پیج میں نے ان پیج میں کچھ تھوڑا سا لکھ کے اس کے بعد میں نے اس کی ای پی ایس بنا لی تھی ای پی ایس بنانا تو آپ لوگوں کو آتا ہے میں نے کئی ویڈیوز میں اس چیز کو دکھایا بھی ہے اور ای پی ایس آپ کیسے بنائیں گے اس پر ایک ویڈیو بھی میری ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں گے تو اس کو اوپر لنک بھی آ رہا ہوگا آپ کے لیے وہ آپ چیک کر لیں اس کو ای پی ایس کیسے بنتا ہے پچھلی ویڈیو جو میں نے بتایا تھا آپ کو جو ہم نے ایک بک کی ہم نے اٹھائے سنتیس ایپی ایس بنائی تھی وہاں وہ بلکل وہی چیز ہے ایپی ایس کلنک آپ کو مل جائے گا وہاں سے اس سیریز کو بھی دیکھ لیں وہ بھی اسی کی مطالق ہے بلکل اب ہم وہاں سے ٹیکس اٹھا کے لے آتے ہیں میں نے یہ ایک اس کے اندر رکھا ہوا ہے فولڈر میں میں یہ لاتا ہوں یہاں میرے یہ دو رکھے ہوئے ہیں سیمپل ون ہے اور سیمپل ٹو ہے تو میں پہلے ون کو اٹھاتا ہوں یہ والی میں اس کو یہاں رکھتا ہوں اور ایس ایک کروز رکھتا ہوں اس کو اور ابھی میرے پاس یہ کوئی سیمپل آگئے اس کے یہ ایک مضمون ہے سیرت پر اس کو میں نے اٹھایا ہے وہاں سے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہ آگئی یہاں پہ اب کروں گا یہاں میں کہ اس کو میں اپنے پیج کے سنٹر میں لاؤں گا اس پیج کے سنٹر میں یہاں لاؤں گا تو میں نے اب یہ کرنا ہے کہ اس کو تھوڑا سائز کا چھوٹا کرنا ہے سائز اس کا اتنا کرتے تھوں فیلحال فیلحال اس کو میں یہاں سے پکڑ دوں نا سینٹر سے تو یہاں آنگا تو یہاں بھی یہ خود دو ہوں سینٹر اٹھائے گا ایک طریقہ اس کا یہ ہے اور ایک یہ ہے کہ آپ یہ کرے اس کو یہاں رکھیں اس کو کریں سیلیکٹ اور اس کو بھی کریں سیلیکٹ دونوں سیلیکٹ ہو گئے نا یہاں سے آپ کو یہ انگل دکھائے گا یہ چیز کل بھی آپ کو میں نے بتائی تھی یہاں سے کریں اچھا وہ باہر لے گیا اس کو کیوں کہ میں نے پہلے اس کو لیا تھا تو پہلے مجھے اس کو لینا ہے شفٹ دبا کے پھر اس کو کیونکہ اس کو یہاں لے کے آنا ہے یہ اپنی جگہ رہے گا اب یہ کریں اور ساتھ میں اس کو یہ بھی کر دیں تو ہوریزنلی بھی اور وٹی کریں دیکھو یہ آپ کو شو کر رہا ہے دونوں طریقے سے بلکل یہ سینٹر میں آ چکا ہے اس طریقے سے آپ اپنی کوئی بھی فائل اس کو مکمل سینٹر ملانا چاہتے ہیں تو اس طرح یہ دیکھیں اب یہ آپ کا پیج یہ پیج ہے آپ کا دیکھ رہے ہیں مکمل سینٹر میں آ چکا ہے یہاں سے بھی آ گیا یہاں سے بھی آ گیا یہ دونوں چیزیں بلکل اس کی دیکھیں انڈ تک کے سینٹر پہ آ چکی ہیں اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے لگے ہوئے ہیں انوانات جو ہیڈنگز ہیں ان کو آپ نے اگر کچھ دیمبل فض یہ بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ میں اس کو کوئی تھوڑی سی شیپ دے دوں تو بہت آسان ہے آپ کوئی بھی شیپ ڈیزائن کر لیں اس کے لیے میں یہاں ایک شیپ آپ کو ڈیزائن کر کے دکھا دیتا ہوں وہ شیپ ہم اس کے اوپر لائیں گے آسان سی ایک شیپ ہوگی کوئی بڑا مشکل کام نہیں کریں گے ہم تو میں یہاں سے ریکٹینگل ٹول پکڑتا ہوں اور اس کو میں یہاں لیتا ہوں یہاں تک لا کے میں اس کو ایک ریکٹینگل بنا لیتا ہوں چھوڑا میں نے اس کو اور یہ شیپ ٹول میں نے لیا اس کے سائیڈ میں نے اس کے ساتھ گھمایا تھوڑے سے زیادہ نہیں بس اتنے میں نے گھما دیا نا آپ چاہیں تو اتنے ہی کافی ہے بس اتنی شیپ ہی اس کے لیے کافی ہے اور آپ اس شیپ کو سیدھا یہاں لے آئیں شیپ کافی بڑی ہے ہم اس کو چھوٹا کریں گے میں دکھاتا ہوں آپ کو یہ دیکھنے آپ نا آپ اس کو چھوٹا کر لیں اس کو بسم اللہ کے بلکل برابر کر دیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو یہاں لائیں یہ دیکھ رہے ہیں یہاں آگئی اس کا جو سائیڈ بورڈر ہے وہ بھی آپ چاہیں تو بلکل چینج کر دیں یہ دیکھیں کر دیا ہم نے اس کا اس کا سائیڈ بورڈر چینج ہو چکا ہے آپ چاہیں تو آپ بسم اللہ کا قدر بھی چینج کر سکتے ہیں کیسے کریں گے پہلے ایسا کریں گے کہ ہم اس پورے کا یہ جو بنا ہوئے ہیں اس کا گروپ کھول دیں گے ختم اچھو گروپ اس کا اب بسم اللہ الگ سے ہے لہذا آپ یہ کریں کہ سب سے پہلے جو بسم اللہ کے اندر کا فونٹ ہے اس کو سیلٹ کریں یہاں تک کنٹرول جی ہو چکا سیلٹ تھوڑا اس کو بڑک کر دیں تھوڑا سا بڑک کر دیتے ہیں اس کو یہاں تک اس کے بعد میں اس کو دیکھ لیں سارے کو زوم کر کے آپ کو دیکھا دیتا ہوں اب یہ جو اندر اس کے فونٹ کا سٹائل ہے میں نے یہ کر دیا اچھا آپ چاہیں تو اس کو یلو لیکن یلو نظر بھی نہیں آئے گا گرین کر دیں اس کو اچھا لگتا ہے بڑا زبردست نہیں تو آپ اس کو یہ کر دیں ٹھیک نا ہمارے کلدر میچنگ بھی اس کے ساتھ ہے یہ کر دیں جو آپ کو اچھا لگے یہ کر دیں آپ چلیں ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اور اس کا جو سائیڈ ہے آپ چاہیں تو اس کو چینج کر دیں تھوڑا سا دیکھیں اس کے اندر الگ رنگ آ جائے گا میں اس کو گرین کر دیتا ہوں دیکھیں اس کو لگ گیا نا دوبارہ دیکھیں اس کو چیک کریں سوری ایک سیکنڈ میں صرف بسم اللہ کو اکسلٹ کر دیتا ہوں یہ ہو گئی اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں یہاں تک آ گیا نا مکمل اب اگر آپ چاہیں تو اس کو چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور قریب کرنا ہے تو قریب کر دیں اس کو یہ دیکھیں اور بسم اللہ اس کی لگ چکی ہے تھوڑا سا باہر نکال دیتے ہیں اس کو تاکہ خراب نہ کریں ہم نے بسم اللہ اس انداز میں لگا لیا بلکل آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے اب یہی چیز اس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کٹا ہوا اس کو سارا اس کو یہ کریں سارے کو سلٹ کر لیں اس کے بعد اس کو آپ سیدھے یہاں سے لا کے یہاں لے آئیں ٹھیک ہے نا اور یہ جو ہم نے شیپ بنائی ہے بسم اللہ کے لیے اسی شیپ کو آپ یہاں بھی لے آ سکتے ہیں بلکل نیچے لائیں گے تو ٹھیک ہے پرانٹ پیار آئے اس کے ساتھ یہاں اس کی ایک کاپی بنا لیں اس کو سینٹر میں کریں یہ دیکھیں آپ اس کو اور اب آپ اس کو یہ جو ہے اس کو تھوڑا بڑھا بھی کر لیں اور اس کو سینٹر کر لیں دیکھ لیں آپ اس کو ہم اس کو تھوڑا بڑھا بھی کر دیا ہے اس کے اندر آ چکا بلکل یہ اچھے انداز میں دیکھ لیں آپ اس کو یہ اس کے ساتھ لگ چکا ہے دیکھ لیں آپ اس کو یہ آپ کے ایک پیج کی سیٹنگ ہو چکی ہے اوپر آپ کی ہیڈنگ بھی لگ چکی ہے اچھا یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کو یہ بھی لگ چکا ہے یہ مکمل یہاں تک آ چکا ہے اب ہم اس پیچ کو بھی سیٹ کر لیتے ہیں تو میں یہاں سے اپنے جو دوسرا پیچ ہم نے لگایا تھا میں اس کو اٹھا لیتا ہوں یہ ہے اس کو اٹھا کے میں یہاں رکھتا ہوں اور یہاں علاقے میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں یہ دیکھو یہاں آ چکا ہے اس کا سائز بھی میں چھوٹا کرنا پڑے گا تاکہ یہ بھی اپنے سائز کے مطابق اپنے پیچ کے اندر آئے تو میں اس کا سائز بھی چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں تک اور اس کو اور اس کو اب تو اب میں اس کو پکڑوں گا پہلے پھر اس کو لاؤں گا اب اس کے بعد میں اس کو بھی وہی کام کروں گا جو میں نے پچھلے کے ساتھ کیا تھا سوری سوری پھر میں ادھر سے لے آیا اس کو اس کو پہلے لاؤں گا پھر اس کو پکڑوں گا سینٹر اور سینٹر دونوں سینٹر آگیا اس کے ہو گیا نا بلکل سینٹر میں آ چکا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو دونوں طرف سے سینٹر میں آئیے تھوڑا سا اس کا بھی کینویس اس کا سائز بڑا لگ رہا ہے مجھے میں تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں اس کو یہاں آ گیا ٹھیک ہے اس کو اوپر کر دیتے ہیں تاکہ مل جائے پیج کنارے تک یہ بیچ میں اس کا بھی دیکھو یہ بیچ میں ایک ہیڈنگ آ رہی ہے یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لئے کیا کریں گے یہ جو لگ گئے ہوئے آئے اسی کو ہمیں در بھی لے آئیں گے کون سا مشکل ہے ویٹ کریں ویٹ کریں ویٹ ہاں یہ یہ آئی نا یہاں آ کے ہم نے اس کو لگا لیا اس کو ہم سیدھا اوپر لے گئے یہاں آ جو میاں تھوڑا سا اس کو قریب کرتے ہیں یہاں لگ گیا اس کو تھوڑا بڑک کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر لگ جائیے یہ کیا ہم نے اس کو تھوڑا ہم اس کا یہ اب اس کو لاؤ یہاں پہ تقریباً مناسب ہے تھوڑا سا میں اس کونے کو کھینچ لے تو ہوں باہر کو ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا اس کے اندر اب میں کیا کروں گا ان دونوں کر لوں گا سیلیکٹ اور ان دونوں کو سیلٹ کر کے میں تھوڑا سینٹر میں کر لوں گا اسے لیکن اس سے پہر اس کا گروپ کھولنا پڑے کیونکہ اب گروپ میں حیث آ رہی ہے اس کے بغیر نہیں جائے گا ہو گیا اب اس کا گروپ کھولنے کے بعد میں اس کو لے کیا ہوں گا یہاں سے یہ یہاں سواری اوپر سے آ جائے گا اس کے ساتھ اب بھی اوپر سے آ رہا ہے یہاں تک ٹھیک ہے نا یہ دیکھیں اب اس کو یہاں لائے پھر اس کو تھوڑا اس کو دیکھیں سینٹر کریں اس کو اس کو پہلے ایک گروپ کر لیں تاکہ سینٹر کرنے میں حسان ہی ہو آپ کو یہاں لگایا آپ نے یہ دیکھیں اس کے ساتھ یہ لگ چکا ہے یہ ہو کیا ہے اس کے ساتھ تو اس طریقے سے آپ بڑا ایزی لی جب سے جب چاہیں اپنی ہیڈنگز کو بھی اب دیکھیں آپ کی بکی اس انداز میں آ رہی ہے اب میں آپ کو بک دکھاتا ہوں آپ کی یہ دیکھیں اب یہ آپ کی بک ہے دونوں پیجز کے آ چکے ہیں مکمل یہ دیکھیں آپ یہ آپ کی بک اس انداز میں کتنی اچھے انداز میں بک آ رہی ہے آپ کے بلکل مکمل اس کے دونوں سائیڈ اچھے انداز میں ڈیزائن ہو چکے ہیں اس کے کلر لگ چکے ہیں اور اس کے اندر کی ہیڈنگ بن چکے اس انداز سے آپ جب چاہیں اپنی بک کو بڑے اچھے انداز میں ڈیزائن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی کومنٹ ضرور کیجئے گا بہت بہت شکریہ دعا میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ